السلام علیکم میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب سپورٹس چینل جی دوستو نیوزلینڈ ٹیم کے آئندہ سال دورہ پاکستان کا امکان جنوری دو ہزار اکس میں نیوزلینڈ سے ہوم سیریز میں دو ٹسک اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی مذبانی کے لیے پر امید ہے نیوزلینڈ سال جنوری میں نیوزلینڈ کی مذبانی کا منتظر ہے خذابی سٹیڈیم لاہور میں پریس کنپرنز کرتے ہوئے وسیم خان نے کہا کہ ہم ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کے بحالی کے سپر میں بدتریج آگے بلتے جا رہے ہیں جنبی اپریقان ٹیم دورہ بہارت 18 مارچ کو مکمل ہوگا پروٹین طویل سیریز کے بعد زیادہ سپر نہیں کرنا چاہتے اس لیے تینو ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے راول پنڈی کی موضوع نیوز سمجھا جا رہا ہے دونوں بارڈ میں بات چیز مذبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے کرکٹ ساؤت اپریقہ شبہ سیکیروٹی کی سربارہ کو دورہ پاکستان میں اگر کوئی خدشات ہوئی تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ دورے کی تصدیق ہو گئی ہے تو میچز پی ایس ایل پائنل کے بعد پچیس چوبی سو ستائیس مارچ کو کیلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پروٹینز کا دورہ اگلچہ ایک ہی وینیو تک محدود ہے لیکن انتہائی اہم پیش رب ثابت ہوگا ہم اگلے سال جنوری میں نوزلین سے ہوم سیریز میں دو ٹیس اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی مذبانی کے لیے پر امید ہے مقابل مختلف فینیوم پر شیڈول کیے جائیں گے ایک سوال پر وسیم خان نے کہا کہ موجودہ حالات میں بہارت سے باہی میں کرکٹ کے امکانات نظر نہیں آتے تاہم مستقبل میں بہتری امید کر سکتے ہیں دونوں ملکوں کے عوام روایتی حریبوں کو ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی سی سی ایورنس پر اب کسی کا استحاق نہیں رہا کوئی بھی مذبانی چاہتا ہے تو اسے اپنے وسائل کو دیکھنا ہوگا ہمارے پاس بھی اپشن ہے جن پر آگے چل کر غور کریں گے جی دوستو تازہ ترین اپڈیٹس اور خبروں کے لیے تویپ چینل کو لائک کریں جی دوستو نیکس ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ